آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکش ڈراما سیریل کورلوش اسمان کے سیزن فور کے مشہور کریکٹرز کے اصل نام اور مذہب کون سے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں نمبر ایک دوستو سب سے پہلے بات کریں گے کورلوش اسمان کے مشہور کریکٹر جہر کتائے کے بارے میں جہر کتائے کا اصل نام کیگری سنسوئے ہے جو ستر اپریل انیس سو چھاسی کو ترکی کے شہر استمبول میں پیدا ہوئے یہ ترکی کے جانے مانے ایکٹر ہیں اور سیریل کورلوش اسمان سے انہوں نے بے پناہ شورت حاصل کی اور اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ مسلمان ہیں نمبر دو دوستو نمبر دو پہ بات کریں گے کورلوش اسمان میں اسمان کے دشمن اولوف کی یہ بھی ترکی کے جانے مانے ایکٹر ہیں ان کا اصل نام نیہ تل تنکایا ہے یہ 28 ستمبر 1989 کو ترکی کے شہر کارا بوک میں پیدا ہوئے اور اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ بھی مسلمان ہیں نمبر تین اب بات کریں گے کورلوش اسمان کے سیزن فور کے مشہور کریکٹر کومرل عبدال کے بارے میں جس نے ڈرامے میں ایک نیک بزرگ کا رول ادا کیا ہے ان کا اصل نام ایمن گرسوئے ہے اور یہ 12 مئی 1968 کو ترکی میں پیدا ہوئے اور اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ بھی مسلمان ہیں نمبر چار دوستو آپ بات کریں گے کورلوش اسمان کے مشہور کریکٹر شیخ عبدالی کے بارے میں انہوں نے ڈرامے میں ایک نیک بزرگ کا کردار ادا کیا ہے ان کا اصل نام سیدہ یلدز ہے اور یہ 20 مئی 1962 کو ترکی میں پیدا ہوئے اور اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ بھی مسلمان ہیں نمبر پانچ نمبر پانچ پہ دوستو بات کریں گے کورلوش اسمان کے سیزن فور میں والدہ سلطانہ اسمیحان کا کردار ادا کرنے والی مشہور اداکارہ کے بارے میں ان کا اصل نام ڈینز باروت ہے جو 29 مارچ 1983 کو ترکی میں پیدا ہوئیں اور اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو یہ بھی مسلمان ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو رہی ہوگی مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں مزید ہے